بھینسام علماء اکرام کی ذریعہ نگرانی حکومت تلنگانہ کی امداد باہمی ایکٹ انیس سو پچیانو سے منظور شدہ الخیر بلا سودی اداہ کی تختہ الخیر بلا سودی سوسائیٹی کا خیم کی گئی ہے اور آج بعد نماز جمعہ مسجد پنجہ شاہ میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کاؤنٹس لگائے گئے جہاں پانس سو بیس اکاؤنٹ افتتاح کیلئے تحقیق گئے ہیں اس مخے پر مولانا مظہر خاسمی نقشپندی کورٹلا مفتی عبدالغنی خاسمی زلائی صدر جمعیت العلمہ حافظ سید عبداللطیف مولانا ریاض مولانا سلمان خاسمی مولانا سید رافق خاسمی مولانا سید زید حافظ عبدالجنید کی علاوہ سید بشیر سید محسن آیوب احمد ریاستی صدر ہمارا سہارا گروپ محمد عبدالعمران گریٹ اور عبدالساجد بنارسی عبداللطیف محمد ارشد اور دیگر موجود رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بستی کے تمام علماء اور عمائدین شہر ملکت ایک گیڑا اٹھائے ہیں غیر سودی بنگ کے سلسلے میں جس کا نام ہے الخیر سوسائٹی اور اس کا قیام کا مقصد یہ ہے کہ سود کی وجہ سے جو ہماری معیشت دباہ ہو رہی ہے آخرت کا خسارہ بھی ہو رہا ہے تو اجتماعی ذمہ داری تھی کہ اس سود کی اصلاح یہ ادارہ جو ہماری پوری قوم کو پوری ملت کو نیچے سے اوپر اٹھانے کا کام کرے گا اور جو آج معمولی موز کی بندی چلا رہے ہیں کل وہ دکاندار ہو سکتے ہیں آج چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بڑے کاروبار کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں جب ان کو بغیر انٹریسٹ کے قرض ملے اس لیے کہ جو قرض دینے والے ہیں سود لینے والے ہیں وہ ان کی ساری محنت کی کمائی جو وہ محنت سے کماتے ہیں وہ سود خار کے جیب میں چلی جاتی ہے اگر ہم امت کو اور ملت کو اس طرح ایک صاف شفاف ادارہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے ہمارے ملت کے جو بے روزگار ہیں وہ روزگار سے جڑیں گے اور جو روزگار سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے کاروبار کو زیادہ آگے بڑھا سکیں گے اور ملت کی بہت ساری ضرورتیں پوری ہوں گی اس لیے تمہیں صحیح احباب اس کے اکاؤنٹ ہولڈر اگر بنیں گے تو ایک ایک قطرہ ہی مل کر طالب بنتا ہے اور ایک ایک تی ہیں اس لیے آپ یہ بلکل مت سوچئے کہ ہمارے صرف اکاؤنٹ کھولنے سے کیا ہوگا آپ پیسے جمع نہیں کر سکتے ہیں تب بھی اکاؤنٹ کھول لیجئے آپ کے یہ سو روپے بھی اس حافلے میں شریک ہوں گے اس طالب پر ایک حصہ بنیں گے اور قیامت تک آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا جتنے لوگ بھی سوچ سے بچ سکیں گے اس لیے جو صرف اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ بھی پیچھے نہ آٹیں وہ کم از کم اکاؤنٹ تو کھولیں اور قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ امت کو سوچ سے بچانے کے لیے میں اتنا ہی کر سکتا تھا اس لیے میں نے اتنا ہی کیا اس لیے جو صرف اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ صرف اکاؤنٹ کھولیں جب اللہ تعالیٰ ان کو دیں سو روپے پچاس سو روپے اس میں جمع کریں اور جو لوگ روزانہ جمع کر سکتے ہیں ماہانہ جمع کر سکتے ہیں وہ ضرور جمع کریں اور آپ کے جمع کیے ہوئے پیسے وہ آپ کو ایک روپیا کم دیئے بغیر آپ جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں لیکن یہ سرمایہ جب تک ادارے میں رہے گا تو اس سے لوگوں کو سود سے بچانے کیلئے قرض کی دیا جاتا رہے گا اس کا سواب بھی آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ادارے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کیلئے جتنی محنت اور کوشش کے ضرورت ہیں توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ